خوادین و عزرات اسلام علیکم میں ڈاکٹر آف صرف بادگو آپ کی قدمت میں حاضر ہوں اور میں ایک کنسلکرنٹ سیکیٹریسٹ ہوں یعنی کہ دماغی اور نفسیاتی امراض کا ڈاکٹرل جو آپ نے شیئر فیصلہ بات پاکستان میں اپنا کام کرتا ہوں اور لوگوں کا علاج پواجہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں آج میں آپ کی توجہ ایک خاص ٹوپک کی طرف دلانا چاہتا ہوں یہ ٹوپک بڑا اہم ہے کہ لحاظ اہم ہے اس سے پہلے کہ میں اس پہ گفتگو شروع کروں آئیے آپ کو ایک کلپ دیکھاتی ہیں یہ شاید کسی اشتہار کا ہے یا کسی مووی کا ہے پر اس میں نام بر بارتی ادھاکار اور ادھاکار اس میں نظر آ رہی ہیں پہلے آئیے کلپ دیکھتی ہیں کھلے خاموں میں جیتے ہیں جیتے ہیں باغرے تو آپ نے ایک کلپ دیکھا ہر بارتی میں سارے لوگوں میں کچھ یقین پائی جاتے ہیں کہ کھانے والی چیزوں یا اور بھی کچھ فیکٹرز ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے یا ٹھنڈی ہوتی ہے ایسا ہی ایک یقین پاکستان میں پایا جاتا ہے وہ یقین یہ ہے کہ مچھلی کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس کو ٹیکنیکل زبان میں ہیلتھ بیلیف مورڈل کرتے ہیں ہم اپنے ڈاکٹر سٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں تو ہمارے ہاں کا ہیلتھ بیلیف مورڈل ہے کہ مچھلی کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس طرح آم کی بھی ڈرائی فوڈ کی بھی اب ہمارے مشرق میں ملک ہیں پنگلہ دیش ہے ویٹنام ہے تھائی لینڈ ہے ان سارے ملکوں میں بارہ مہینے گرم ہوتی ہے اور ان کے دو ٹائم کی جو سٹیپل ڈائٹ ہے وہ مچھلی ہے مچھلی وہ دو ٹائم کھاتے ہیں چاہے بندہ امیر ہو چاہے بندہ غریب ہو ساتھ چاول ہوتے ہیں وہ بھی ان کی سٹیپل ڈائٹ ہے گرم موسم میں بارہ مینے گرم موسم میں سارا مشرق مچھلی اور جاول کھاتا ہے کبھی آپ میں سے کسی نے سنا کہ کسی بنگالی یا ویٹنامی کو آگ لگی اس کے جسم میں شولے اوبر گئے ہیں اور اس کا بدر میں بھاپا پھٹ گیا ہے کبھی آپ نے دیکھا میں نے کبھی نہیں دیکھا البتہ اس کلیپ میں نظر آ رہے ہیں اس کلیپ میں ہیرو ایک پل پر کھڑا ہے اور پل کے ساتھ ان تریعہ بھی 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 رہے ہیں ہو سکتا ہے ہیرو انہوں سے مچھلی کافی ساری پکڑ کے تو ہیرو کو کھلا رکھی ہو یہ آپ بہتر مجھے سمجھا سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ نے مووی بھی دیکھی ہو بارہ یہ تو فلم ہے نا ایسا نہیں ہوتا یہ ایک ہیلتھ بلیب موڈل ہے نہ کسی بنگانی کو کبھی آگ لگی ہے نہ کسی دھائی کو نہ کسی ویٹرنامی کو اور ہم بھی اگر مچھلی کرمیوں میں کھالیں گے تو آگ ہمیں بھی نہیں لگنی ہیلتھ بلیب موڈل اگر غلط ہو کیسے کہ ہمارے ہاں ہے اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے نقصان اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بڑی اچھی غزہ سے محروم ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر مچھلی بائٹ میٹ ہے آلہ پروٹین ہے کئی چیزوں میں دی مچھلی جا سکتی ہے تو ہم پوری گرمیاں نہ تو مارکٹ سے مچھلی ملتی ہے نہ ہمارے گروں میں بکتی ہے تو ہم کوئی چھے سات مینے کے لیے مچھلی پکاتے ہی نہیں ہیں نہ کھاتے ہیں تو ایک نعمت سے محروم ہو گئے ہم تو حالہ ہم بھی کھا دیں تو فرق کوئی نہیں پڑھنے ہو تو اس ہیلتھ بلیف موڈل کا کرنا کیا چاہیے ہیلتھ بلیف موڈل کو درست سمی سمٹ میں ڈالنا ضروری ہے اسی لیے یہ پروگرام میں ہیلتھ بلیف موڈل پہ کر رہا ہوں تاکہ ہم کچھ غلط فہمیاں کچھ جو میٹس ہیں ان کو ہم دور کر سکیں تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آئندہ ہوتے سے اپنی گروں میں ایک دفعہ مچھلی کھایا کریں گے آپ بھی ذرا کھائیں میں بھی ٹائی کروں گا اگر مل گئی تو میں بھی مچھلی ایک دفعہ کھاؤں پھر دیکھتے ہیں آپ کو یا مجھے کوئی آگ لگتی ہے یا اور کچھ ہوتا ہے یقین کریں نہ آپ کو کچھ ہوگا انشاءاللہ نہ مجھے کچھ ہوگا جس طرح بگالیوں کو نہیں ہوتا اور نہ ویٹنا بھی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کو خدافرز کہہ رہا ہوں اور جاتے جاتے دوبارہ اس کلپ کو انجھوئے کرتی ہیں خدا حافظ